سورة الاحقاف اور پھر سورة الجاسیہ اور سب سے آخر میں سورة الاحقاف یہ حوامیم ہے یہ بھی مکی سورت ہے آخری دور میں نازل ہوئی ہے اس کی پینتیس آیات ہیں پینتیس اور یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے اس پر ایمان لانا چاہیے اور قوم عاد واد کے انجام سے عبرت حاصل کرنا چاہیے دیکھئے سورت کا جو نام ہے احقاف یہ وادی احقاف سے مستعار ہے اور یمن اور امان کے علاقے میں جنوبی عربستان کا جو علاقہ ہے یہاں قوم عاد رہتی تھی اور ان کے پیغمبر حضرت حود علیہ السلام تھے تو چونکہ اس سورت کے اندر ان کا ذکر ہوا ہے اس لیے اس سورت کا نام سورت الاحقاف رکھا گیا ہے اس کے دس پیراغراف ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلے پیراغراف میں کیا ہے دو تین آیات ہیں پہلے پیراغراف میں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک بامقصد تنزیل ہے ایک مقصد کے تحت اس کو نازل کیا گیا ہے اور مقصد انسانوں کا امتحان ہے پاس ہونے والوں کو جنت میں فیل ہونے والوں کو دو زخمیں ڈالا جائے گا دوسرے پیراغراف میں بتایا گیا ہے کہ شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور وہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے لیکن اللہ کو الہ اور حاکم نہیں مانتے تھے اور عبادت میں شرک کرتے تھے تو ان کے عقائد کی تردید کی گئی ہے تیسرا پیراغراف ہے سات سے گیارہ تک کی آیت اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے چوتھا پیراغراف آیت نمبر بارہ سے چودہ تک تین آیات ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن اور تورات میں کیا مماثلت ہے اور دونوں کا پیغام کیا ہے آیت نمبر پندرہ سے بیس کہ میں ایک باپ کا ذکر ہے کہ اس کا بیٹا وہ ملحد اور بیدین ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اس کو سمجھاتے ہیں چھتے پیراغراف میں پھر وہ وادی احقاف کا حضرت اہود کی دعوت اور قوم آدھ کے مجرم لیڈروں کا تذکرہ وہاں ملتا ہے ساتھویں پیراغراف میں وہاں مشرق اقوام کی ہلاکت کے موقعوں پر بتایا گیا کہ جو قرباناً آلہہ تھے وہ کتنے بے بس تھے کتنے بے اختیار تھے آٹھ میں پیراغراف میں بتایا گیا کہ جنات نے قرآن کو سنا اور وہ ایمان لے آئے نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ وہ دائی اور مبلغ بن گئے اور یہ آیت نمبر ٹونٹی نائن سے بتیس تک کی آیت ہیں اور پھر نوے پیراغراف میں بتایا گیا کہ اللہ تعالی خالق ہے اور آخرت کو وہ برپا کرے گا اس کی دلیل آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ استقامت اور صبر کے ساتھ توحید کی دعوت پر ڈٹے رہے ہیں اور بتایا گیا کہ جو بدعمل لوگ ہیں فاسق ہیں وہ ہلاک ہو کر رہیں گے تو پوری صورت کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ العزیز اور الحکیم اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تم لوگ مشرق قوم آت کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور توحید پرس جنات کی طرح تم بھی قرآن کے دائی اور مبلغ بن جاؤ